آزامیہ کو انہوں نے بھارت کے مضموم آزائم سے آگاہ کرنے کی کوشش کی ہے جس میں واضح الفاظ بھی انہوں نے کہا کہ پاکستان کے خلاف کسی قسم کی سرجیکل سٹرائک جو ہے وہ بھارت کر سکتا ہے اور اس سلسلے میں جس کے ساتھ اس کا دوستان Heyo what's up guys کیسے ہو آپ لوگ ہم پھر واپس آگئے آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اگر آپ ویڈیو کا مین حصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو سیدھا ایک منٹ اسکپ کر کے آنگے بڑھائیں اور سیدھے ویڈیو کے مین بھاگ پر بہنچے جو کہ آپ کے پاس ایک آسان آپشن ہے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں پاکستانی میڈیا کہ اسی طریقے کے ویڈیو آپ کو ملتے رہیں گے پلیز شنگو سبسکرائب جرور کروئے گا تو اس ویڈیو میں پاکستانی میڈیا ڈسکس کر رہی ہے پاکستان کے فورن منسٹر سا محمود قریسی نے ابو دھاوی یو اے ای میں جا کر ایک بیان دیا ہے انہوں نے بولا ہے کہ پاکستان پر ایک اور سرجیکل سٹرائک کرے گا بھارت ایسی باتیں انہوں نے دوسرے دیس میں جا کر کی ہیں تو اسی بات کو لے کر پاکستانی میڈیا ڈسکس کر رہا ہے اور پچھلے کچھ دنوں سے ایسی باتیں پاکستانی میڈیا میں جم کر ہو رہی ہیں تو چلیے دوستو بینا کسی دیری کے ویڈیو کو دیکھتے ہیں آپ سے ریکویسٹ رائے گی جو کہ آج فورن منسٹر کے جانب سے کی گئی متحدہ عرب امارات کے دورے پر وہ وہاں پر موجود ہیں اور وہاں پر وہاں کی عوام کو وہاں کی حکومت کو وہاں کی انتظامیہ کو انہوں نے بھارت کے مضموم آزائم سے آگاہ کرنے کی کوشش کی ہے جس میں واضح الفاظ بھی انہوں نے کہا کہ پاکستان کے خلاف کسی قسم کی سرجیکل سٹرائک جو ہے وہ بھارت کر سکتا ہے اور اس سلسلے میں جس کے ساتھ اس کا دوستانہ ہے جس پر وہ اعتبار کرتا ہے ان سے اس سلسلے میں وہ رابطے میں بھی ہیں لیکن ہماری تیاری کیسی ہے کیا ہم اقوام عالم کو اس سلسلے میں مکمل طور پر اور واضح طور پر آگاہ کر رہے ہیں لیکن اگر نہیں کر رہے تو ہمیں اس سلسلے میں اقدامات اٹھانے کے چاہیے جلن سب یہ بتائیے گا ابودابی میں وہ موجود ہیں اچھے نیشیڈ ہے وہاں پر بیٹھ کر پریس کانفرنس کی اور وہاں کے لوگوں کو اس بارے میں آگاہ کیا لیکن مزید اقدامات ہمیں کیا کرنا ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی پہلے تو یہ جو کام انہوں نے کیا ہے پاکستان میں تو وقتن فوقتن پریس کانفرنس کرتے رہتے ہیں لیکن یہ جا کے دوسرے ملک میں یہ کرنا یہ ہے بڑا مفید اور میں سمجھ تو بڑا درست قدم تھا ایک تو یہ کہ ابودابی کے ساتھ یا دبائی کے ساتھ ان کے تعلقات انڈیا کے بھی بہتر ہو رہے ہیں اور ان میں کافی گرم جوشی ہے دوسری طرف یہ ہے کہ جب آپ کسی بیر ملک میں جا کے یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو اس کو میڈیا کبریج زیادہ ملتا ہے انٹرنیشنل میڈیا میں زیادہ کبریج ملتا ہے پھر بھی ہمیں مزید کیا اقدامات کرنا ہوں گے دیکھیں زریادہ بسل میں کافی ساری باتیں ہوئی ہیں کہ جنرل صاحب تو ظاہر ہے اپنے سنسیز اوار ویٹرن تو وہ اس پرسپیکٹیوز میں وہ بتا چکے ہیں سٹریٹیجیکلی بھی لیکن اگر بلوکس دیکھیں تو دیکھیں یہ بلوکس بہت پہلے سے موجود تھے ہم نے یو اے ای کو بتا دیا ہے کہ اب جو آپ کا نیو فاؤنڈ بیسٹ ٹرینڈ ہے بھارت تو ان کے کیا آزائم ہے ہمارے حوالے سے کیونکہ یہ تمام جو ایراب بلوک ہے یہ اپنی دفاعی ضروریات کے لیے ہم تمام کے علمے ہیں کہ پاکستان کی طرف ہی دیکھتے ہیں پاکستان پر ہی ریلائے کرتے ہیں تو ان کو یہ باور کرانا بہت ضروری ہے کہ اس کے بدلے آپ پاکستان کا جو آرچ رائیول ہے بھارت اگر آپ اس کے ساتھ وارم کر رہے ہیں اپنے ٹائز اور اس کے ساتھ قربتیں اپنی بڑھا رہے ہیں تو اس کا ہمارے لیے کیا مقصد ہے یہ تو باور کرانا بہت ضروری تھا یہ بہت اچھا موگ ہے کہ فورن منسٹر نے وہاں جا کر یہ پریس ٹاک کیا اور اب دیکھیں بلوکس بڑے واضح طور پر نظر آ رہے ہیں تھوڑے روز پہلے یو اے ای نے اسرائیل کو بھی ایکسپٹ کیا ہے پھر اس کے بعد اب دیگر بھی معاملات ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت خبریں آئیں کہ جی سعودی عربیہ کی بھی جو قیادت ہے انہوں نے بھی ملاقات کی ہے اسرائیلی قیادت سے بہت کوئی اس قسم کی چیزیں چل رہی ہیں حتی ہے کہ فرحال تو اس کی تردید ہمیں سعودی عربیہ کی طرف سے ملی لیکن یہ بلوکس بڑے اب واضح طور پر موجود ہیں اسرائیل کے ساتھ ان کے وام ہو رہے ہیں ریلیشنشپس امریکہ کے ساتھ ہو رہے ہیں حتی ہے کہ جو بائیڈن کی جو اب نئی رجیم آئی ہے اس کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ کافی کچھ بدلے گا اور کچھ بیلنسنگ ایکٹ وہ ضرور کریں گے لیکن ڈانالڈ ٹرمپ کے ٹائم تک تو یہ ہم دیکھ رہے تھے کہ ان کی بڑی واضح قسم کی ٹلٹ نظر آ رہی تھی پھر ان دونوں نے مل کر بھارت کو بھی ساتھ ساتھ ان کے بہت وام کروایا ہے اور بھارت کی بھی قربتیں انہی دونوں نے یعنی امریکہ نے اور اسرائیل نے بڑھائی ہیں ایرب بلوک کے ساتھ تو لہٰذا یہ اب ایک بلوک بڑا واضح موجود ہے اب ہمیں تھوڑے دو روز پہلے پتا ہے ہم تمام کے علمے ہیں کہ جو تین بلین ڈالر ہمیں دیئے تھے سعودی اربیا نے وہ بھی ہم نے ان میں سے دو بلین ہم نے بھی ریٹرن کیا چین کی مدد سے تو لہٰذا یہ تمام چیزیں یہ پریشر ٹیکٹکس ہمیں بہت پہلے سے فیل ہو رہے ہیں اس قسم کا دباؤ ہمیں پہلے سے فیل ہو رہا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اب بہت کلیر ہو جانا چاہیے کہ ہمارے لیے سچائی کیا ہے ہمارے کون دوست ہیں ہمارے کون دشمن ہیں اور ڈپلومیٹکلی ان چیزوں کو سفارتی سطح پر اگر ہم دیکھیں سفارتی سطح میں بہت ایک کومنلی یوسٹ فریز ہے کہ there are no enemies in ڈپلومیسی تو یہی چیز اسی چیز کا نقاضہ ہمیں بھی کرنا چاہیے ہم نے دشمنی کسی سے نہیں کر دی یقیناً ایرپ بلوک کے ساتھ بھی اب ہمارے جس قسم کے روابط ہیں تعلقات ہیں وہ بہت بہت دیلینہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہم نے کسی سے کوئی لڑائی نہیں کر دی لیکن ہم نے اپنے کارڈز بہت کیرپولی کھیلنے ہوں گے اور ان کو یہ باور کرانا ہے کہ اگر آپ ہم پر ریلائے کر رہے ہیں ہم واحد جہری طاقت ہیں پورے مسلم ممہ کی پورے مسلم دنیا کی تو اگر آپ ہم پر اپنی ضروریات کے لیے ریلائے کر رہے ہیں تو اس کا یہ بھی دیکھ لیں کہ آپ ہمارے دشمن سے کس ایکسٹینٹ تک اپنے تعلقات کو آپ آگے بڑھا سکتے ہیں اور ان سے کس ایکسٹینٹ تک کس حد تک آپ اپنی دوستی اور اپنی محبت کو آگے بڑھا سکتے ہیں یہ اس چیز کا ان کو باور کرانا بہت ضروری ہے زیگم صاحب ہمیں اپنی سٹریٹیجی تبدیل کرنا ہوگی نہ کہ تعلقات جو ہیں وہ منقطع کرنا ہوں گے دوست ممالے کے ساتھ بھی جو کہ ہم پر بھی ریلائے کرتے ہیں چند گھنٹے پہلے شامیمود قریشن صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں اسی کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ یو این کی گاڑی پر احملہ ہو چاہتا ہے مسید بھی ابھی بھی دنیا کو جنجوڑنے کے لئے کیا کچھ کر رہا ہوگا ہمیں جیز ریاب آپ نے بلکل ٹھیکا دنیا کو جنجوڑنا بھی ہے اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم اپنی فارن پالیسی کو کس طرح سے افیکٹیولی رن کریں جس طرح سے پچھلے کچھ عرصے سے ہم فارن پالیسی کو رن کر رہے ہیں یہ بلکل کوئی طریقہ نہیں ہے یہ کوئی سنجیدہ طریقہ نہیں ہے جس طرح کی پاپولسٹ فارن پالیسی ہم نے اپنائی ہے جس طرح بیان داغ دیتے ہیں سوچے سمجھے بغیر کسی کانفرنس میں جانے کا اعلان کر دیتے ہیں پھر کسی اور جگہ بھاگنا پڑتا ہے پھر ہم کہتے ہیں جس طرح کی یہ فارن پالیسی پاپولسٹ چل رہی ہے اس کی وجہ سے پاکستان ستر سال سے جو ایک بیلنس قائم رکھے ہوئے ہیں عرب اور نان عرب مسلم کنٹریز میں وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے اور جس کے نتیجے میں ہمیں بہت نقصان ہو رہا ہے یہ شاہ محمود قریشی آپ دیکھیں یو اے ای میں ہیں یہ انہوں نے پریس کانفرنس کی جس کی ہم داد دے رہے ہیں ساتھ میں یہ بھی دیکھئے کہ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے آل جزیرہ کی یہ خبر پڑھ کے آیا ہوں کہ قریشی صاحب جس کام کے لیے گئے تھے یعنی جو ویزا کا افیر تھا اس میں وہ بریک تھو کرنے میں ناکام رہے ہیں تو یہ تو ہماری فارن پالیسی ہے اب دیکھیں یہ جو معاملہ ہے دنیا میں دنیا بھر ہماری طرف بھاگتی تو اس کی ایڈورٹیزمنٹ اتنی بہترین طریقے سے کرو کہ آپ کو ریوینیو اس کے پیسے پورے ہو جائے آپ کو وہ چیز بکتی ہوئی نظر آئے ہم اس طریقے سے پورٹرے کر رہے ہیں اس تمام طرح معاملات کو کہ پاکستان کے مخالف کس قدر بھارت پندرہ سال سے پروپاگنڈا کرتا رہا ہے اور اب بھی بہت کچھ کر رہے ہیں ذریعہ منیر نیازی کی وہ مشہور نظم تھی نا ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں پاکستان کی فارن پالیسی کے حوالے سے وہ مصرہ جو ہے بلکل فٹ بیٹھتا ہے ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں جوالشاہ محمود قریشی صاحب نے فرمایا ابودابی میں یہ دو ماہ پہلے یہاں پہ بات ڈسکشن ہو چکی ہوئی ہے پاکستان میں اور یہ اس وقت ہوئی جب پومپی اور ان کے ڈیفنس سیکرٹری انڈیا گئے اور انہوں نے وہاں پہ بیکا سائن کیا بیکا بیسک ٹریٹی تھا ان کا جس کے تحت وہ سیٹلائٹ شیئرنگ اور جتنا ڈیٹا بینک ہے سیٹلائٹ پہ موجود وہ امریکہ انڈیا کے ساتھ شیئر کر رہا تھا تو اس وقت بھی یہاں پہ اس طرح کے کنسرنز ہوئے کہ انڈیا جو ہے اس کے بعد زیادہ کیپیبل ہو جائے گا پاکستان میں کسی بھی جگہ پہ سرجیکل سٹرائٹ پاکستانی میڈیا کا ویڈیو ہوتا ہے خط ماہ پہ یہاں سے ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو دوستو آپ نے دیکھا ویڈیو میں کس طریقے سے پاکستانی میڈیا عجیب عجیب سی بات ہے کر رہا ہے کہ پھارت پھر سے پاکستان پر کوئی سرجیکل سٹرائٹ کرے گا بھارت سرجیکل سٹرائٹ کر سکتا ہے لیکن پاکستان کے ٹیررسٹ پر کرے گا پاکستان کی جنتا پر نہیں کرے گا حالکہ پاکستان یہ وہی پاکستان ہے جو بھارت کی پشلی کی گئی سرجیکل سٹرائٹ کو ابھی تک ماننے کیلئے تیار نہیں ہے آپ کو پتہ ہی یہ لوگ کیا باتیں کرتے ہیں کہ بھارت نے ایک کوہ مار دیا بھارت یہاں پر کھیت میں بم گرا کر چلا گیا بھارت نے پیڑ گرا کر چلا گیا اور اب یہی وہ پاکستانی ہیں جو ڈھرے ہوئے ہیں بول رہے ہیں کہ بھارت پھر سے سرجیکل سٹرائٹ کر سکتا ہے دیفنیٹلی کرے گا بھارت گھس گھس کر مارے گا جب جب آپ آتنکبادی تیار کریں گے بھارت میں آتنکبادی بھیجیں گے تو بھارت سرجیکل سٹرائٹ کرے گا اس میں کوئی بات نہیں ہے یہاں پر پاکستان نے بولا ہے کہ بھارت کو امریکہ کی صحیح ملی ہوئے مطلب امریکہ کا ساتھ سپورٹ ملا ہوا ہے اس قارن سے بھارت اب پاکستان پر کڑے ایکشن لے گا اور پیچھے نہیں ہٹے گا آپ نے پاکستان کے جنرل امجد شویب کا سنا حالانکہ میں نے اس کا بہت سارا پورشن کاٹا ہے کیونکہ یہ بہت بکواس کرتا ہے اس کو ٹولرٹ کرنا سننا بڑا مسکل ہے کیونکہ یہ کان سے اتنے گندے جھوٹ بولتا ہے کہ کان میں وہ جھوٹ برداست نہیں ہوتے تو میں نے اس کا حصہ کاٹا ہے آپ نے ان بانکی پترکاروں کو سنا ہے انہوں نے بولا کہ سا محمود قریشی UAE اور سعودی ریبیہ کی دوری پر گئے تھے جن پاکستانیوں کو ویزا نہیں مل رہا یا پاکستانیوں کے لیے جو نئے پاسپورٹ یا ویزا ایشو نہیں ہو رہا ہے ورکنگ پاسپورٹ ایشو نہیں ہو رہا ہے اس کے لیے گئے تھا اس میں اسے وہاں پر کچھ بھی حاصل نہیں ہویا مطلب اس کو بول دیا ہے نکلو یہاں پر آپ کو کچھ نہیں ہونے والا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں پر یہ فیل ہو گیا پاکستان اور پاکستانیوں کو ابھی بھی UAE ساؤتھ اے ریبیہ میں بین کیا ہوا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں اور یہاں پر اس نے سوچا بھائی کچھ مل نہیں رہا ہے تو یہاں پر پر ایس کانفرنس کر دو بھارت کے خلاف پر ایس کانفرنس کر دو تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں یہ دعو اُلٹا بھی پڑ سکتے ہیں کیونکہ بھارت UAE کے ریستے آپ کو پتا ہی کتنے ڈیپر ہیں اور یہ سا محمود قریسی نے ایک بہت غلط قدم اٹھایا ہے اچھا ہے پاکستان کے لیے تو غلط ہے ہندوستان کے لیے تو اچھا ہے آپ کسی دوسرے دیس میں جا کر کسی تیسرے دیس مطلب جس دوسرے دیس کے کسی تیسرے دوست دیس کے بارے میں بھرائی کرتے ہیں تو دیفنیٹلی وہ آپ پر کچھ نہ کچھ ایکشن لے گا کچھ سمائے بعد اس کا result ملے گا یہ مطلب پتا نہیں کیسے طریقے کی foreign policy ہے آپ سمجھ سکتے ہیں بے بگو فی بے بگو بھرے ہوئے تو اچھی بات ہے